سر یہ اس وقت ہی بتائیے کہ یہ جو فائنلی اسحاق ڈار صاحب کو لیٹ گو کرنا پڑا وہ جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کا اپسیشن ہے ان کا ان کی پوری جو پولٹیکل جو فیلوسفی ہے وہ اس کے انگید گھومتی ہے کہ اس قیمت کو اوپر نہیں جانے دینا بارہ لگتا ہے اس مرتبہ وہ فیل ہو گئے یہ کرنے میں دیکھیں میں کسی سیاست میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو اپنا جو view ہے وہ دینا چاہتا ہوں بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے اس قدر confusion پھیل آیا گیا ہے اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی آکے وہی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے artificial طریقے سے exchange rate کو رکھا ہوا تھا رسی سے بان دیا تھا یا اس کی نیچے کوئی ایسا پتھر ڈال دیا تھا کہ وہ نیچے نہ آئے وہیں کھڑا رہے یہ جتنی جو آپ نے باتیں کی ہیں exchange rate کے حوالے سے دار صاحب کے حوالے سے مفتا یہ میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ نہ اس میں مفتا اسماعیل صاحب کو کوئی کمالے نہ دار صاحب اس کے ذمہ دار ہیں ہم چونتیس سال میں آئے مف نے ہمیں آج ایسی جگہ پہ لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر پاکستان کبھی بھی پچھتر سال میں اتنا بیبس کبھی بھی نہیں تھا ایک دو سو پچیس ملین والا نیوکلر اور مزائل پاور ملک آج دست نگر ہو گیا ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیتی نہیں رہی ہے ہم اس جگہ پہ لاکر کھڑے کر دیا گئے ہیں تو یہاں پر چاہے سٹیٹ بینک میں کوئی گورنر ہو پر فنانس منسٹر کوئی بھی آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے دیکھیں میں نے آئے مف کے ساتھ ڈیل کیا ہے ایک گیارہ سال ایک نہیں ایک گیارہ سال یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں آئے میں سے تو اس کے پیچھے کوئی ایکنومکس نہیں ہوتی ہے یہ بارگیننگ ہوتی ہے جیسے آپ کوئی چیز کارپٹ خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے دس ہزار روپے کہا اور معاملہ تیہ ہو جاتا ہے کہیں چار ہزار پانچ ہزار پیٹ بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے یہاں پر ایکزیکٹلی ایسی ہوتا ہے لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں نے یہی کیا ہے کہ جب میں دو ہزار آٹھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت آگئی تھی تو اس وقت تک میں وزارت خزانے میں تھا اور جیسے ہی ریجیم چینج ہوتے ہیں گبرڈ چینج ہوتی ہیں آئے میں کمیشن دھڑا دھڑا آنا شروع ہو جاتا ہے تو جب ان کے مشن پاکستان میں آیا ہے تو میں باچیت کر رہا تھا ان سے تو اس وقت ایکسچینج ریٹ غالباً سکتی تھی روپیز پر ڈالر تھا انہوں نے آتے ہیں مجھے کہ پچاسی روپیا یہ ٹھیک ہے نمبر پچاسی روپیا پر ایکسچینج ریٹ کو لے جائیں لے جائیں یہ نہیں کہا لے جائیں تو میں نے کہا کہ تم یہ پچاسی جو نمبر لے جائے ہو کہاں سے لے کر آیا تو کہتے ہیں کہتے ہیں نو نو we think that this is the right number میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ this is the right number تو کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہاں ہونا چاہیے اب یہ بارگیننگ ہو رہی ہے میں نے کہا کہ 66 روپیہ پر ڈالر ہو سکتا ہے یہ آپ بہت کم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آپ اور جائیں اوپر جائیں یہ اس قسم کا تو وہ تھوڑا نیچے آئے میں نے کہا کہ پھر 85 بھی نہیں ہو سکتا ہے پھر ایسا کہ چلو 63 پی آ جاؤ میں نے کہا نہیں چلو 67 68 پی آ جاؤ یہ بارگیننگ کرتے کرتے ہم 70 یا 72 پی آئے تھے تو کونسی مارکٹ پر کیریزم چل رہی تھی کس نے ڈالر کو رکھ کے رکھا ہوا تھا کس نے مارکٹ پر چھوڑ گیا یہ ایک بلکل سگنچر موو ہے دار صاحب کا اور یہ اس کے بارے میں پی ایم ایل این کے اندر سے بھی لوگ بہات میں کہتے رہے کہ میں تو وہ بتا رہا ہوں میں اس وقت اس پہ بات کر رہی ہوں جو اس وقت حکومت نے پہلے ایم ایف کو کمیٹمنٹس تھی پھر انتظار کیا اور اس کے بعد جب فائنلی بہت پریشر بڑھ گیا تو ابھی تیہ کر لیا گیا کہ ان کمیٹمنٹس کو پورا کرنا ہے تو یہ جو کنفیوزن ہے نا سر جو کنفیوزن نظر آ رہی ہے ہمیں کہ آپ نے یا تو یوں گو آل ان یا پھر اتنا انتظار کر کے دباؤ مت بڑھائے سسٹم کی اوپر کہ پھر بھی آپ نے وہی شرائط ماننی ہے سو یہ نہ ہو کہ آپ کو سو جوتے بھی کھانے پڑے اور سو پیاز بھی کھانے پڑے تو آپ تیہ کر لیں کہ آپ کی ایک کلیر پولیسی کیا ہے وہ کنفیوزن ہے آٹھ نو مہینوں میں جو نظر آ رہی ہے پولٹیکل اکانومی ہوتی ہے پیور اکانومک سیاست میں کام نہیں چلتا ہے پولٹیکل اکانومی جتنی چیزیں وہ نے کی تھی اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو بہت تباہی مچے گی مجھے بہت ہیوی پولٹیکل کافٹ دینا پڑے گا لہذا وہ ان کے ساتھ لگ گئے بادشیت میں مذاکرات میں اپنے دوستوں کے ذریعے سے کسی کے ذریعے سے ادھر سے پریشر ادھر سے پریشر کہیں سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اپنی جو بارگیننگ پاور اس کو بڑھائے جائے ہمیں اتنے ڈسپرنٹ نہیں ہیں تو کہیں دوستوں نے بھی آپ کا ہاتھ نہیں تھا جس جس آپ نے بادشیت کروانے کی کوشش کی انہوں نے بھی بادشیت نہیں کی تو الٹی میٹی جب آپ کے پاس چارا یہ رہ گیا تھے کل آپ نے ڈیفارٹ کا اعلان کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے کیا یہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اتنا ہیوی کافٹ جو پرلیکل کافٹ ہم پر پڑے گا وہ ہم اس کو مینیج کر نہ کر پائیں تو اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ بادشیت شروع کی انگیج کر کے رکھنے کی کوشش کی پھر اپنے دوستوں کے ذریعے سے بھی کچھوں پہ دوانٹ شباب ڈالنے کی کوشش کی کترے سبارش نہیں ہوا کیونکہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ہم نے چوتھ سال میں پاکستان کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے ٹھیک بات ہے جو ہم کہیں گے وہ کرے گا اب ہو گئی بات اب جو بیٹھا ہوا ہے حکومت میں وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم پلٹیکل کاسٹ کم پے کریں انہوں نے تو دل سوچ لیا ہے کہ ہم تو جو چاہیں گے کرائیں گے پاکستان سے ایک اور چیز ہے کہ دار صاحب نے آتے ہی بہت سخت سخت الفاظ سوال کیا ہے آئیم ایف کے وہ الفاظ پسند نہیں کیے گئے کیونکہ تمہیں تو آپ نے ایسی جگہ پہنچا دیا تمہیں اتی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہو پہلے اپنی عقاد دیکھو تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے آؤ میرے پاس ہم دیکھتے ہیں تو اسی زد میں بھی یہ چلتا گیا انہوں نے اپنی اسٹانس کو بلکل نیچے کی طرف نہیں لائے انہوں کو پتا تھا کہ انہوں کے پاس ایک اپنی آپشن نہیں ہے یہ تھے کہ ہم جیسے میں آپ نے سنایا یہ تو ہفتوں کی بات نہیں ہے میں دنوں کی بات کر رہا ہوں اور میں جب چلا تو وہاں سے وہ عبیت میں تو فرائیٹ بیٹھا تھا کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تو یہ سب ایسی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کو بھی شاید بنا لگا ہوگا